ہی دوستو سوات کرتا ہوں آپ سب ہی آج کے ویڈیو کے اندر اور آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اپنے فلائی سکائی سیٹی سکس بھی ٹرانسپیٹر کو بائنڈ کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ہمارا سیریز کا ویڈیو اور سیریز کے اندر بھائی اس کی بات کرنی تو بنتی ہے تو اس کے لئے ہمیں کافی ادھر کمپوننٹس کی ضرورت پڑے گی اپنے فلائی سکائی سیٹی سکس بھی ٹرانسپیٹر کو بائنڈ کرنے کے لئے پر اس سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اپنے ٹرانسپیٹر کے اندر یا تو اڈاپٹر لگا لیں یا پھر آپ سیل اٹیچ کر لیں ہمیں یہاں پہ جورت پڑے گی اپنے فلائی سکائی آر سکس بھی ریسیبر کی کیونکہ بھائی اسی کو تو بائنڈ کرنا ہے ہمیں اپنے ٹرانسپیٹر کے ساتھ ہم اپنے ٹرانسپیٹر کے ساتھ اپنے ریسیبر کو بائنڈ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں پروائیڈ کرائی جاتا ہے فلائی سکائی کا آر سکس بھی ریسیبر اور ساتھی ساتھ ہمیں جورت پڑے گی اپنے بائنڈ کی کی بائنڈ کی یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کرائی ہی جائے گی اور بائنڈ کی کا استعمال کرنا مشت ہے اس کے بینہ آپ بائنڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ کو جورت پڑے گی ایک ٹرٹی ایمپیئر کے ایسی کی کیونکہ ہمارا ایسی اگر بی ایسی کو سپورٹ کرتا ہے تو ہمارا ایسی ہی ہمارے ریسیبر کو پاور سپلائی کرے گا اور ہمارا ایسی وہ پاور لے گا اپنی لیتھیم پولیمر بیٹری سے یعنی کی لیپو بیٹری سے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی لیپو بیٹری استعمال کر سکتے ہیں یا پھر نارمل بیٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے ایسی کو پاور دے سکے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنا ریسیبر لینا ہے اور ریسیبر میں آپ کو ایک بیٹ والا پورٹ دیکھنے کو ملے گا بیٹ کا مطلب یہاں پہ بیٹری نہیں وہاں پہ ہمیں اپنی بائنڈ کی کو اٹیج کرنا ہے آپ بائنڈ کی کو کسی بھی اورینٹیشن میں اٹیج کر دیجئے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم اپنے جو بیٹ والا ہمارا پورٹ ہے اس میں ہم اپنی بائنڈ کی کو کچھ اس طریقے سے اٹیج کر دیں گے یہاں پہ بائنڈ کی کو یہاں پہ اس طریقے سے اٹیج کرنے کے بعد ہم اپنے اسی کی ایک وائر کو اٹیج کرنا ہوگا جس سے کہ ہم یہاں پہ پاور سپلائی دے پائیں تو پاور سپلائی ہمیں یہاں دینے کے لیے اسی کی وائر کے جورت پڑے گیا اور اسی کی وائر میں ہمیں اورینٹیشن کا دھیان رکھنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں سگنل کی وائر یلو وائر اندر کی طرف رکھنی ہے یاد رکھنا ہے اور چینل 3 میں یا آپ چینل 1 چینل 2 میں ہی لگا لیں کسی بھی چینل میں لگا لیں پاور سپلائی ہمارے جو بھی ریسیور ہے اس کو مل جائے گی تو ہمیں اس طریقے سے اب اپنی بیٹری ہو کنیکٹ کرنا ہے اور کنیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا جو یہاں پہ ریسیور ہے وہ ہاں پہ ریڈ LED بلنک کر رہی ہے ریڈ LED بلنک کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائنڈ ہونے کے لیے ریڈی ہے تو اب ہمیں اپنے ٹرانس میٹر کے پاس جانا ہے اور اپنے ٹرانس میٹر کی ایک بائنڈ کی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی پچھلے ویڈیو کے اندر اسے پریس کیے ہوئے ٹرانس میٹر کو آن کرنا ہے بائنڈ کی کو پریس کی ہوئے ٹرانس میٹر کو آن کرنے کے بعد آپ پائیں گے کہ آپ کا جو یہاں پہ ریڈ LED بلنک کر رہا تھا وہ سوالیڈ ریڈ ہو جائے گا ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کا جو ٹرانس میٹر ہے وہ اپنے ریسیور سے بائنڈ ہو چکا ہے اور اس کے بائنڈ ہوتے ہی ہمیں اب یہاں پہ اپنے سارے کنیکشن سٹا دینا ہے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اور اپنے ٹرانس میٹر کو بھی آف کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ لی اپنے ریسیور کا استعمال کر سکتے ہیں سو گائس ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی